میں نے کہا آپ کو واش واش ہے نہیں دھونا اور اس کا ایک وچن بنایا آپ نے وہ شیج ای ایس جوڑا آپ نے اوکی میں نے آپ کو بتایا تیچ تیچ اور آپ نے کیا کیا اس کا ایک وچن بنایا تیچ ایس اسی طریقے سے میں نے کہا فکس ایف آئی ایکس فکس اور آپ نے کر دیا ایف آئی ایکس ای ایکس فکس ایس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کریاؤں کے انت میں ڈبل ایس لکھیں گے آپ جن کریاؤں کے انت میں ڈبل ایس لکھو جن کریاؤں کے انت میں ڈبل ایس ایس ایچ سی ایچ دیکھو آپ ڈبل ایس ایچ سی ایچ او ایکس اور کبھی کبھی ز دیکھو بی یو ڈبل جیڈ بی یو ڈبل جیڈ بز یعنی ہوتا بین بینہ نا جیسے مچھی امی نے منا رہی ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ فلائز آر بزنگ تب آپ کیا کریں گے جو بج ہے اس کا شنگ ادھر بنائیں گے بی یو ڈبل جیڈ ای ایس بجیز تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کہا کہ جن کریاؤں کے انت میں لکھیں آپ جن کریاؤں کے انت میں ہیں ڈبل ایس ایس ایچ سی ایچ او ایکس یا جیڈ ہو ان کو سنگولر بنانے کے لئے ان میں ای ایس جوڑنا چاہیے جن کریاؤں کے انت میں ڈبل ایس ایس ایچ سی ایچ او ایکس یا زیڈ ہو ان کو سنگولر بنانے کے لئے ان کے انت میں آپ کو ای ایس جوڑنا چاہیے اور شیش جتنی بھی کریائے ہیں ان سب کو سنگولر بنانے کے لئے ان کے انت میں ای ایس نہیں نہیں بلکہ کیوال ایس جوڑنا چاہیے جیسے آپ کو دے دیا پلے پی ایل اے وائی پلے اب اس میں جوڑنا ایس یا ایس تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انت میں جو وائی آرہا ہے ڈبل ایس 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 او ایکس زیڈ نہیں آرہا ہے اس میں ایس نہیں جوڑے گا پر آپ نے بنایا اس کا پلی اچھے سے سمجھنے والی بات تھی یہ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ پلے کا بن گیا پلیج تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرجانٹ انڈیفیٰنٹ ٹینز وہ ہوتا ہے پر جانٹ انڈیفیٰنٹ ٹینز وہ ہوتا ہے جس کے انت میں تا ہے تی ہے تا ہوں تی ہوں تے ہیں آتا ہے اندی میں ہوتا ہے جس میں ورب کی فرسٹ فارم یا اس میں اس کے انت میں ایس یا ایس کا پریوب ہوتا ہے اگر سینٹنس کا سبجیکٹ آئی یا یوں ہے تو اس کو بہوچن مانتے ہوئے آپ کو ورب میں ایس یا ایس نہیں جوڑنا چاہیے اور اگر سینٹنس کا سبجیکٹ کوئی سا بھی بہوچن ہے تو بھی آپ کو ایس یا ایس نہیں جوڑنا چاہیے پرنتو سینٹنس کا سبجیکٹ اگر ایک وچن ہے تب آپ کو ایس یا ایس جوڑ کر کے اس قریہ کو ایک وچن